ریڈ ریگن کے 585 ڈی ٹی ون ہینڈڈ میکینیکل گیمنگ کی پیڈ ہے جس کے ساتھ دیڈیگیٹڈ میکروز کیز، فور بیک لائٹ موڈز، فل کی رول آور اور گیمز میں امرزیو ایکسپیرینس اچیف کرنے کے لیے آر جی بی بیک لائٹ موجود ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر ساج اکس اور میں امید کتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈ ریگن کی طرف سے ون ہینڈڈ گیمنگ کی پیڈ جو ان لائک موسٹ میکینیکل ہے اور اس میں آپٹیکل بلو سوچز یوز کیے گئے ہیں تو اسے ڈیٹیل سے ریویو کریں گے اور اس گیمنگ کی پیڈ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے میکینیکل سوچز ریپلیسیبل ہیں تو اگر آپ کو بلو سوچز پسند نہیں ہے تو آپ اس کی پیڈ پر کسی بھی دوسرے میکینیکل سوچز سے ریپلیس کر سکتے ہیں ویسے دوستو پچھلے کئی سالوں میں ہمیں یہ ون ہینڈڈ گیمنگ کی بورڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں مگر یہ کبھی فول سائز گیمنگ کی بورڈز کو ریپلیس نہیں کر پائے جس کی آبویس ریزن یہ کی بورڈز شاید گیمنگ پرپس تو فلفل کرتے ہیں مگر پروڈکٹیوٹی میں سپیشلی آج ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور ویسے بھی بہت کم ون ہینڈڈ گیمنگ کی پیڈز میکینیکل پاسٹ میں دیکھنے کو ملے ہیں تو میں اسے یوز کرنے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں ویل دوستو سیریسلی دس ٹھنگ اس ہیوی اور باکس میں ہمیں یو ایس بی سی ٹو یو ایس بی ٹو پوائنٹ او کیبل کی کیپس اینڈ آپٹیکل سوچز ریبومنگ ٹولز فور ایڈیشنل بلو آپٹیکل سوچز جس کی بجائے ریڈ بریگن کو کوئی دوسرے سوچز ضرور دینے چاہے تھے کیونکہ ہمارا کی بورڈ آلریڈی بلو سوچز کے ساتھ ایکیپٹ ہے اور اس کے ساتھ یوزر مینول اور ریڈ بریگن سٹکر موجود ہیں ایٹ فرس لک پلاسٹک میٹیلے سے بنا یہ گیمنگ کی پیڈ ون ہینڈڈ ضرور ہے مگر میں اسے بہت زیادہ کمپیکٹ سائز نہیں کہوں گا اور کی پیڈ دو کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ ہے جس میں ریموویبل ریسٹ ریسٹ اور کی پیڈ اٹسیلف جو آپس میں مگنیٹیکلی اٹیچ ہوتے ہیں اور گائز سیریسلی مگنیٹیک اٹیچمنٹ کافی سٹرونگ ہے اینیویز کی بورڈ پر ٹوٹل فورٹی سیون کیز دی گئی ہیں جن میں فائیو گیمنگ اور فائیو میکروز کیز انکلیوڈڈ ہیں جبکہ صرف میکروز کیز میکینیکل نہیں ہیں فرنٹ پر سپیس پار کی شیپ اینڈ لوکیشن انیویل ہے جسے ویڈیو میں آگے چل کر دیکھتے ہیں اور کی بورڈ کے فرنٹ پر یو ایس بی ٹو پائنٹ او اینڈ یو ایس بی سی پورٹس پریزنٹ ہیں اور لور سائٹ پر فور ہائی کالیٹی ربر فیٹ کی بورڈ پر اور ون ریسٹ ریسٹ پر دیا گیا ہے اوورال یہ کی پیڈ موسٹ بجٹ فل سائز گیمنگ کی بورڈ سے بھی ہیوی ہے کی پیڈ کو ایک ایوریج دیسک پر کی بورڈ اینڈ موس کے ساتھ پلیس کرنا مشکل ہے سو وائل گیمنگ آپ کو ریگولر کی بورڈ ڈسپلیس کرنا پڑے گا پہلے گیمنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی گیم پریس انٹر ٹو کنٹینیو بھی ڈیمانڈ کرتی ہے تو آپ اس گیم پیڈ کے اوپر یہ ایکشن پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ اس گیم پیڈ کے اوپر انٹر کی ہی موجود نہیں ہے مگر آپ اپ ٹو فائف کیز کو گیمنگ شارٹکٹ کیز پر سوفٹ ائر کے تھروری میپ ضرور کر سکتے ہیں بٹھر بار نیو گیم سٹارٹ کرتے ہوئے بار بار کی اسائن کرنا ایک ایریٹیٹنگ کام ہوگا خیر ڈیسٹوپ پی سی کے ساتھ کی پیڈ یوز کرنے میں کمفرٹیبل ہے اور مجھے پرسنلی کی بورڈز ہائٹ ایجسمنٹ فیٹ کے ساتھ یوز کرنے کی عادت ہے تو اس گیم پیڈ پر ایجسٹ ہونے میں مجھے کچھ ٹائم ضرور لگا ایز اس کے ساتھ ہائٹ ایجسمنٹ فیٹ نہیں دیے گئے اسی طرح گیم پیڈ پر ہینڈ کو پام اوپن کر کر یوز کرنا پڑتا ہے ایز کلاو گریپ میں سپیس پار تک ریچ مشکل ہوگی اور سب سے بڑا پرابلم ان گیم چیٹ کا ہے تو ایز اس کی پیڈ کے اوپر کمپلیٹ ایلفا بیٹس پریزن نہیں ہے تو اگر آپ نے ان گیم چیٹ کرنی ہے تو آپ کو اپنے ریگولر کی بورڈ کے اوپر شفٹ ہونا پڑے گا اسی جگہ یہ گیمنگ کی پیڈ آپ کو فریڈم آف مومنٹ اور اپنی مرضی سے اس کو پلیس کر کر آم ریلیکس کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل اگر آپ ایل بو ٹیبل پر رکھنا چاہتے ہیں تب بھی ایزیلی اسے اس ڈائریکشن میں پلیس کر کے گیم کر سکتے ہیں وائل لیپٹوپس کے ساتھ یہ گیمنگ کی پیڈ آپ کا گیمنگ ایکسپیرنس ضرور انہینس کرے گا جس کی ویریس ریزن میں سے نمبر ون موسٹلی ایون گیمنگ لیپٹوپس میں میکینیکل کیز نہیں ہوتی تو اس گیم پیڈ پر آپ کو کی بورڈ کنٹرولز میں ڈیسٹوپ گیمنگ جیسا ایکسپیرنس ملے گا وہ بھی ایکسٹرا سپیس اکوپائی کیے اس کے علاوہ ڈائریکٹ لیپٹوپ کی بورڈ پر گیمنگ کرتے وقت آپ کا ہینڈ کائنڈ آف آپ کی سکرین کے سامنے آ کر کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس کاؤس کر سکتا ہے وہیں آپ کو اس کی پیڈ کے ساتھ کلیر لائن آف سائٹ مور نیچرل گیمنگ ایکسپیرنس لائک سینٹر میں ڈسپلی اور اس کے اراؤنڈ کی بورڈ اور موس یوز کرنے کو ملیں گے سیم گوز فور موبائل گیمرز جو اپنے موبائل کے اوپر ڈیوائسز جیسے مکس پرو کو اٹیچ کر کے کی بورڈ اور موس کے تھو گیمنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ گیمنگ کی پیڈ میکنیکل کیز اور اس کے علاوہ کمفرٹ اور ریسپونسیف گیمپلے پروائیڈ کرے گا اس کی پیڈ کا ڈیزائن موڈیولر ہے تو کی کیپس کے علاوہ انڈیویجوال آپٹیکل سوچز کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے اگین پیکیج میں ڈیفرنٹ ادر دن بلو میکنیکل سوچز کی ایڈیشن ایک پلس فیچر ہوتا گیمپیڈ کا کنٹرول سوپویئر ریڈ ڈرگن کی اوفیشل ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر کے بیسک فنکشن سچ اے بٹن ری میپ ایلیڈی بیک لائٹ ایفیکٹس پولنگ ریٹس پروفائل سوچنگ اور میکروز کیز ریکارڈ کر سکتے ہیں بٹین فیچر کے لیے سوپویئر کمپلسٹری نہیں ہے اور ان تمام فنکشن کو آپ کی بورڈ کے اوپر موجود ہوت کیز سے بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جن کی تمام ڈسکریپشن ساتھ دیئے گئی یوزر مینویل کے اندر موجود ہیں اور لاسٹ میں کی پیڈ فور بیک لائٹ ایفیکٹس کے ساتھ آتا ہے جن میں گو ویچ سٹریم آج بھی ان رننگ پیٹرن ہے دہ ٹرائل آف لائٹ ایفیکٹ پاس ویڈاوٹ ٹریس میں صرف پریسٹ کی گلو کرے گی ریپل ایفیکٹ اور فاسٹ اینڈا فیروس ایفیکٹس شامل ہیں اوورال ڈیسٹوپ پی سی کے اوپر گیمنگ یا پروڈکٹیویٹی کے اندر کوئی انہیسمنٹ نہیں آتی اور اگر آپ آلریڈی ایک میکینیکل کی بورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس ڈیوائس کو اپنے ڈیسٹوپ پر ایڈ کرنے کی کوئی ریزن نہیں رہتی ایون سوفٹیئرز یوز کرتے ہوئے آپ شارٹ کٹ کیز کو میس کریں گے مگر لیپ ٹاپ اینڈ موبائل گیمرز کے لیے یہ ڈیوائس واقعی ہی یوسفل ثابت ہوگی تو ایز یہ گیمنگ کی بورڈ آپ کو فورٹی فائنڈڈ روپیز کاؤس کرے گا تو اس پرائس کے اندر تو آپ کو ایک کمپیکٹ سائز میکینیکل کی بورڈ جسٹ لائک ٹی ٹی دیگر بورا بائی دو وے جس کا کمپلیٹ رویو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں مل جائے گا سو میری ریکمینڈیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ اس گیمنگ کی پیٹ کو موبائل یا لیپ ٹاپ گیمنگ کے لیے پریفر کریں اور اگر آپ ڈیسٹ ٹاپ پی سی کے اوپر گیمنگ کرتے ہیں اور سپیس کا بھی ایشو ہے تو اٹ لیسٹ آپ سکسٹی پرسنٹ کمپیٹ گیمنگ کی پورڈ کو پریفر کریں سو دوستو ہمیشہ کی طرح اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز فیوچر میں دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیوز میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ